السلام علیکم ون کلاس آج ہم انگلیش کا یونٹ نمبر ایٹ پڑھیں گے اور وہ ہے نیچر ایس بیوٹیفل یونٹ کا انکیان نیو ہے نیچر ایس بیوٹیفل نیچر کہتے ہیں بیٹا اس کائنات پہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے جیسے زمین آسمان سورہ چاند ستارے ٹھیک ہے اور جو موسم بنائے ہیں جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جو کائنات چل دی ہے اس کو ہم نیچر کہتے ہیں یعنی کہ فیطرت نیچر ایس بیوٹیفل فیطرت بہت خوبصورت ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا دکھایا گیا یہاں پہ لیکنگ سٹارٹڈ لیکن اٹھ گیون پکچرز بیٹا یہ کچھ پکچرز دی ہوئی ہیں اور لیبل دن نیمز اف ٹیفرنٹ ٹائپس اف فیدر اب یہاں پر آپ کو ویدرز دیا ہوں ٹھیک ہے اچھا ویدر کیا ہوتا ہے ویدر کے آپ نے یہاں پہ نام لکھنے ہیں ہمارا روز مارا کا موسم ٹھیک ہے جیسے آج اگر دھوپ نکلی ہوئی ہے تو آج کا ویدر کیسا ہوگا یعنی کہ سنی ہوگا اگر بارش ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے آج کا موسم رینی ہے یعنی کہ بارش ہو رہی ہے اگر ہوا چل رہی ہے تو ہم کیا کہیں گے زوردار ہوا چل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ویدر آج کا ونڈی ہے جو ہمارا ڈیلی ڈیلی کا جو موسم ہوتا ہے اسے ہم بیدر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بدلتا رہتا ہے کبھی دھوپ نکل آتی ہے کبھی بادل آ جاتے ہیں کبھی ہوا چل پڑتی ہے کبھی بلکل ہوا بند ہو جاتی ہے کبھی بارش ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں ویدر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پیکچرز میں کون کون سا موسم دیا ہوئے ٹھیک ہے کون کون سا بیدر ہے جی بچو آو بتائیں یہاں کیا ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے ییس اچھا جی اچھا مزا آتا ہے نا بارش والی بوسم میں جب گرمیاں ہوتی ہیں نہاتے بھی ہیں نہاتے ہیں نا ہاں جی میں اب چھوٹی تھی میں بھی نہاتی تھی اب بڑی ہو گئی ہوں ڈرگوک ہو گئی ہوں اچھا ٹھیک ہے تو اسے ہم کہیں گے یہ کون سا بیدر ہے رینی یہ رینی ہے ٹھیک ہے ہم اس کا نام یہاں پہ لکھیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ درخت کہاں جا رہے ہیں بیٹا یہ لیفٹ سائیڈ پہ کیوں بڑے ہوئے ہیں ایسے ہوا چل رہی ہے ہوا ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے ٹھیک ہے رائٹ سائیڈ سے آ کے لیفٹ سائیڈ کی درخت ہوا آ رہی ہے اور انہوں درختوں کو ایسے ٹیڑا کر دیا ہے درخت ہوا کی بیٹا سے جھگ گئے ہیں سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو یہ ہے ونڈی ویدر یہاں کیا ہو رہا ہے بیٹے وائٹ وائٹ کیا ہیں سٹارز ہیں نو سٹارز نہیں ہیں یہ نیچے بھی دیکھیں یہ سٹارز نہیں ہیں بلکہ یہ برخباری ہو رہی ہے یہ کونسا ویدر ہے سنوی یہ سنوی ویدر ہے اور یہاں پر دیکھیں جی سورج نکلا ہوا ہے تیز دھوپ ہر چیز پہ دھوپ پڑ رہی ہے یہ کونسا ویدر ہے سنی یہ سنی ہے چلیں ان کے نام لکھیں چلیں نام لکھتے ہیں چلیں جی بچھو یہ ہو گیا رینی یہ وینڈی سنوی اور سنی اچھا اس کے پر لیٹس ٹاپ میں وہ کہہ رہے ہیں why are the trees moving towards the left ہم اس پر پہلے ہی بات کر چکے ہیں یہ دیکھیں گئی trees left پر کیوں move کر رہے ہیں because the wind is blowing towards left دیکھیں کہ یہاں پر ہوا بھی left side پہ ہے ٹھیک ہے ہوا بھی left side پہ چل رہی ہے تو اسی لئے درخت بھی left side پہ مر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بات ہے how do you feel when the wind blows جہاں ہوا چلتی ہے تو کیسا فیل کرتی ہیں ہم کیسا لگتا ہے آپ کو i feel happy کوئی بچہ sad ہوتا ہے ہوا چلتی ہے ہم sad بھی ہوتا ہے آپ لوگ اچھا جی اب تیس ہوایں چلتی ہے ہاں جی تیس ہوایں چلتی ہے تو پھر خوف آتا ہے ہم اوکے چلیں نیکس دیکھتے ہیں نیکسٹ کے جی بچہ ہمارا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے جی لیسن کا نام ہے it's spring time یہ بہار کا موسم ہے ٹھیک ہے look at the picture and name to creations of Allah سبحانہ وتعالی بیٹا یہاں پر یہ جو چیزیں دی ہوئی ہیں دیکھیں یہ آپ کے پاس sky ہے یعنی کہ آسمان دیا ہوئے یہ پانی water یہ زمین land یہ دیکھیں یہ plants ہیں یہ flowers ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مختلف جی چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی creation کے نام ہم پتائیں تو ہم کیا لکھنا ہے آپ لوگ انہیں flowers trees plants اور اس کے علاہ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں water بھی لکھ سکتے ہیں sky بھی لکھ سکتے ہیں جو اس پکچر میں دیا ہوئے اس کے بارے میں land بھی لکھ سکتے ہیں earth زمین بھی لکھ سکتے ہیں اوکے which weather windy sunny or rainy do like the most آپ نے ابھی دیکھیں پیچھے weather windy ہے sunny ہے rainy ہے کون سا موسم سمجھے رکھتا ہے rainy weather اچھا i like rainy weather the most اوکے چلیں بیٹا start کرتے ہیں good bye snow good bye ice بیٹا یہ point جس نے لکھی ہے na winnie fred mode یہ کہہ رہی ہے یہ بچہ بڑا خوش ہو رہا کہہ رہا ہے good bye snow good bye ice یعنی سردی کا موسم جا رہا ہے اور سردی کے بعد spring کا سیزن آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے good bye سردی کو bye bye سنو برف باری ہوتی ہے آئیس بھی ہوتی ہے ہر جگہ ساری جگہ وائٹ وائٹ برف گریہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بڑی سردی پرڑی ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے good bye اللہ حافظ though of course you are very nice اچھے تم بہت اچھے ہو یعنی وہ سردی کے موسم کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے i am glad you have gone away میں خوش ہوں کہ تم جا چکے ہو یعنی کہ آپ چلے گئے ہو leaving us this fine spring day اب یعنی کہ وہ چلا گیا اور اس کے پاڑ کون سا موسم آ گیا ہے spring کا یعنی کہ بہار کا خوشکوار دن چھوڑ کر here's my good old bat and ball وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پرانے اچھے اچھے bat and ball ہیں پڑے ہوئے ہیں marbles کانز کی گولیاں too وہ بھی پڑی ہوئے ہیں how are you all آپ سب کیسے ہیں i am sure that i can play مجھے یقین ہے کہ اب میں کھیل ہوں گا یعنی کہ اب میں کھیل سکتا ہوں اب بہار کا سردی میں تو نکلنے نہیں ہوتا باہر سردی لگ رہی ہوتی ہے جلی سے بستر میں گھوز جاؤ کمبل میں گھوز جاؤ تو اب بہار کا موسم آیا ہے موسم بدل گیا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری bat بھی ہیں میرا ball ہے یہ میری کانز کی گولیاں ہے اب میں کھیل سکتا ہوں with you now most anything یعنی کہ وہ ان چیزوں سے کہہ رہا ہے کہ bat ball میری کانز کی گولیاں اب میں آپ سب کے ساتھ کھیل سکتا ہوں کسی بھی دن good bye winter though it's true وہ کہہ رہے اللہ کے سردی اگرچہ یہ سچ ہے I have had lots of fun with you آپ کے ساتھ بھی مجھے بڑا مزا آیا now I just could shout and sing اب میں sure انہیں کے چلا سکتا ہوں اور گاہ بھی سکتا ہوں ٹھیک ہے I am so glad because it's spinning میں بہت خوش ہوں گئے یہ بہار آگئی ہے یعنی بہار کا موسم آگیا ہے wild reading میں بٹا پوچھ رہے ہیں my head my head warms the air میری جو کتپش ہے میری گرمی میری حرارت جو ہے وہ ہوا کو گرم کر دیتی ہے what am I میں کون ہوں جی ہوا کس چیز سے گرم ہوتی ہے بٹا کس چیز کی گرمی سے ہم سورج کی گرمی سے what am I یہاں پر کی آئے گا sun اس کا انصر کیا ہے یہ پہلی پوچھی ہوئی آپ سے انہوں نے ٹھیک ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں مجھے بتائیں میں کون ہوں میری تپش سے ہوا گرم ہو جاتی ہے وہ سٹیٹنگ میں کہہ رہے ہیں what do you feel when the weather changes بیٹا جب موسم بدلتا ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے اچھا لگتا ہے سردی آجائے تو پھر اوفا اللہ بہت گرمی ہے کب گرمی جائے گی کب اگلہ موسم آئے گا تو ہم خوش ہوتے ہیں we feel happy when the weather changes do you like the poem کیا آپ کو poem اچھی لگی yes I like the poem if yes why کیوں اچھی لگی because it is about the spring season okay نکش انشاءاللہ کالا ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے